اسلام علیکم جی میں ہوں نجیب الحسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش رام دے سیاسی صورتحال کو لے کر ناظرین کچھ اہم ترین خبریں میرے پاس موجود ہیں عمران خان نے کچھ بڑی ملاقاتیں کی ہیں کچھ بڑے فیصلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ چودین نسحار صاحب کا نام اس وقت سامنے آرہا ہے چودین نسحار کی کیا گیم ہے کیا ملاقاتیں ہوئیں یہ انتہا ہی اہم اپ ڈیٹ ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا وہ ترب کا اکہ کیا ہے یا وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے جو عمران خان نے سنبھال کر رکھا ہے اب اس کی بھی جھلک عمران خان نے دکھا دی ہے اپوزیشن کے ساتھ کچھ بڑا ہونے والا ہے کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کا انہوں نے سوچا نہیں ہوگا یہ اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں ان تمام تر چیزوں کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے اور پھر چودری پرویز لاہی کا انٹرویو ہوا وہ کیوں کروایا کیا کس وجہ سے ہوا اور اسے کیا سمجھا جائے یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے لیکن ان سب چیزوں سے پہلے ایک انتہائی اہم چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ہے پاکستانی سیاست میں امریکی سازش کا کردار اور امریکی سازش کا نام عمران خان بہت دفعہ کہہ چکے ہیں بیرونی ہاتھ ہیں بیرونی ہاتھ ہیں اس پہ بیرونی ہاتھ جب بھی آتا ہے تو اس کے پیچھے مضبعی کی بات سمجھی جاتی ہے کہ امریکی ہاتھ ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ امریکی ہاتھ ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں وزیراعظم عمران خان صرف ووٹس لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں امریکی ہاتھ ہے میں نے وہ تمام اپ ڈیٹس دینی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا لیکن اس سے پہلے یہ انتہائی اہم چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں یہ چاہوں گا کہ آپ پانچھے منٹ نکالیں اپنی مصروف زندگی سے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے تاکہ آپ کو سمجھ آجے گا کہ بیرونی سازش کا آلہ اکار ہے کون پاکستان کے اندر اور میں کچھ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا دیکھئے بیرونی سازش جو ابھی تک ہمیں یہ لگتا ہے کہ امران خان ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے ایسا نہیں ہے پہلے میں آپ کو گراؤنڈ بتا دیتا ہوں اور کچھ اہم ترین اخباروں سے بتا دیتا ہوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یس دیر آر چانسز کے بیرونی سازش ملابس ہے اور پھر وہ کونسی پارٹی ہے جو سب سے آگے لگی ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے جناب یہ دی نیوز کی خبر آپ دیکھیں اس یو ایس بائیڈن اس یو ایس بہائنڈ نو ٹرس موشن کہ کیا امریکہ نو ٹرس موشن کے پیچھے ہے جب اس بارے ڈسکس کیا گیا اور دی نیوز نے لکھا تو انہیں نے کچھ فیکٹرز بیچ میں بتایا جو ابھی پہ پورے ایمپلیمنٹ ہوتے نظر آتے ہیں مثال لیجئے کہ پاکستان کا ڈیموکریسی سمیٹ میں نہ جانا پھر رشیا کا وزٹ کرنا پھر بہت سارے لوگ وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو امران خان ہے یا ان کے ساتھی ہیں وہ ٹرمپ کے لیے جو ہے نا وہ ان کی کمپین کرتے رہے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرمپ آج ہے اس وجہ سے وہ نراز ہیں حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اس بات کو بھی اگر مان لیا جائے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ امریکہ اچھتا ہے کہ پاکستان کے اندر امران خان نہ ہو اور پھر یو این جی اے کے اندر پاکستان کا ووٹ نہ دینا یا غیر حاضر رہنا یو این جی اے کے ایک سیکشن سے جہاں پہ وہ رشیا کو کنیم کرنے کے لیے لکھاتا اور پھر یورپی یونین کا خطر وہ ساری کہانی آپ کے سامنے ہیں اس کا مطلب ایک تو واضح ہے کہ یس امریکہ ناخوش ہے پاکستان کے اس حالیہ گورنمنٹ سے اور وہ دیفنیٹلی چاہتا ہوگا کہ یہاں سے یہ گورنمنٹ نہ رہے مین وائل دوسری طرف سمجھئے ایک طرف وہ پاکستانی گورنمنٹ سے ناخوش ہے لیکن کچھ لوگوں سے وہ بہت خوش ہے جن میں جو سب سے اوپر نام جس پارٹی کا آتا ہے اس کا نام پیپلز پارٹی ہے میں یہاں پر الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دیکھئے بلاول بھٹو زرداری جو بھی یہاں پر جس طرح سے امریکی ریپرزنٹیشن یہاں پر موجود ہے ان تمام لوگوں کے بلاول بھٹو زرداری سے بڑے اچھے تعلق آتا ہے اور پھر پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو یاد ہوگا سیونڈیز وزٹ ہوا ہے اور اس کے بارے بھی دنیوز نے لکھا سیونڈیز وزٹ ہوا بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ میں جس میں بار بار حکومتی نمائندی اور حکومتی عددار یہ کہتے رہے کہ جناب یہ جو ہے نا وہ ڈیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں ڈیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پھر بائیڈن کا بزاتے خود بلاول بھٹو زرداری کو اور آسیف علی زرداری کو انوائٹ کرنا اور ان کے پرانے تعلقات ہونا اور پھر بائیڈن کے میاں ساب سے بزاتے خود بڑے اچھے تعلقات ہونا یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو ذاتی تعلقات پیپلز پارٹی کے ہیں ان کے ساتھ وہ ذاتی تعلقات نہیں ہیں اور دیفنیٹلی وہ چاہتے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں پر ہمارے اگر پاکستان میں آ جاتی ہے تو یہ جو ریجنل ری الائنمنٹ ہے اس کو ایک بریک لگ جائے گی ریجنل ری الائنمنٹ رک جائے گی آپ اس بارے میں غور کریے اس بات کو سوچے بغیر کہ آپ کس پارٹی کے رکن ہیں یا کس پارٹی کو پریزنٹ کرتے ہیں یا کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اس بات کو اور پھر نہ صرف یہ اور ڈان نے اس بارے میں لکھا ابھی بھی یاد رکھے گا جب تنقید عمران خان نے کی ان کے اوپر تو سب سے پہلا جو آواز آئی وہ بلاول بھٹو زرداری کی آئی تھی اور بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے تو دیکھے ملیٹری بیسز مانگی نہیں ہے یہ ایبسوللی نوٹ ایمی کہتے رہے ہیں یعنی کہ امریکہ کی آواز ہمیں ان کی زبانی شننے کو ملتی ہے سو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اور ان کے پھر ذاتی تعلقات اور پھر بتایا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو کے لیے لابنگ کرنا اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ امریکہ سے جو ہے نا وہ ہو رہا ہے اور پھر ڈانلڈ بلوم کا یہاں پر ذاتی تعلقات میں اسے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سو اس بات کو تو سمجھ لیتی ہے یس کوئی نہ کوئی بیرونی ہاتھ اور موسٹ پاببلی امریکی ہاتھ موسٹ پاببلی پیپل سپارٹی کے ذریعے یہاں پر جو ہے وہ قدم جمع ہوئے ہیں اور وہی سارا کام کر رہے ہیں اب اگلی کہانی سنے جناب صرف یہاں تک بات نہیں ہے چلے یہ بات ایک الگ سے ہے عمران خان بڑے حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں ان تمام ترچیزوں سے نمٹنے کے لیے اور عمران خان کافی حد تک جو ہے وہ نمٹ پی رہا ہے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ان اہم ملاقاتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ چودری نصار کی دو ملاقاتیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں ایک ہوئی ہے پنڈی میں اور ایک ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر بہت ساری خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ اٹھائیس تاریخ کو چودری نصار ایک بہت بڑے گروپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے پاکستان طریقہ انصاف میں بہرحال اس بارے میں ابھی کچھ تصدیقی خبر ہم تک پہنچی نہیں ہے لیکن چونکہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور ہمیں بھی ایک دو ذرائع نے بتایا کہ چودری نصار جو ہے وہ مسلسل رابطے میں ہیں اور چودری نصار جو ہے وہ مسلسل یہ اس وقت جو ہے نا وہ رابطہ کر رہے ہیں اور ایک بڑا چانس ہے کہ انہیں وہ جو ہے وہ نون لیگ کو ایک بڑا ڈینڈ پہنچا سکتے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک ٹرمپ کارڈ ہے ترپ کا اکہ ہے حکم کا اکہ ہے جو کہ عمران خان کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ عمران خان کے پاس اور بہت آپشنز ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کے سامنے اور حق دوں اور وہ ہے چودری پرویز علیہ صاحب کا کردار اور چودری پرویز علیہ صاحب جو اس وقت کر رہے ہیں کل ایک انٹرویو آیا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ چودری پرویز علیہ صاحب نے کس طرح سے مہر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے چیتھڑے اڑائے عمران خان کے اور انہیں ایک اسٹیبلشمنٹ کا پپٹ ثابت کرنے کی ثابت کوشش کی اور یہ ساری چیزوں نے کی میں آپ کو بتا دوں یہ پری پلان انٹرویو تھا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مہر بخاری صاحبہ نے اس کو پلان کیا ہوا تھا چودریوں کے لیے پری پلان انٹرویو تھا چودری چاہتے تھے کہ یہ اس سے پہلے ایک مدب چیک کیا جائے کہ ہوا کس طرف ہے عمران خان کیا چاہ رہا ہے عمران خان کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے عمران خان کیا کہے گا اگر ہم یہ سخت بیانات دے دیتے اور ہم یہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ ہم مکمل آپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں مائنڈ گیم چل لیے نا ایک بات کو سمجھئے گا اور عمران خان آلڈی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ مائنڈ گیمز کھیلنے ہیں اگر یہ مائنڈ گیمز کھیلنے کا شوق رکھتے ہیں تو پھر میں اس گیم کا چیمپئن ہوں تو عمران خان نے پھر اسی وقت پرویز خٹک کے ذریعے ایک بیان دلوایا کہ جیس طرح کی باتیں کی ہیں وہ وضع داری نہیں ہیں دیکھیں میں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور آپ ٹویٹر پہ بھی مجھے ضرور جوائن کریں میں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں میں نے یہ بتایا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو زیادہ بولی لگنے پر من پسند کی مدب اس شخص کی پازیب بان لیتی ہیں یہ کام توافوں کا ہوتا ہے وضع دار سیاستدانوں کا نہیں ہوتا ہے وضع دار سیاستدان ایسے نہیں ہوتے ہیں بہرحال چودرین کو بہت بڑا ایک دھچکہ لگا ہے اور پرویز خٹک نے جناب یہ ساری جائی تہی پھیر دیا یہ کہا کہ اگر آپ وزیراعلا بننا چاہتے ہیں اگر آپ نونلی کو آپ کو بناتی ہے تو پھر آپ بن جائے ہیں ہماری طرف سے وہ سیدھی سیدھے نہ ہے تو اس کے بعد ایک بڑا جھٹکہ جو ہے وہ آخر کار ان کو بھی لگا ہے اور چودریوں کی جو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ بیک فائر کر گیا ہے اور چودریوں جیسے مدد دیکھیں اتنی دیر لگا کہ آپ نے وضع داری بنائی سیاست میں اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم بڑا ایک نسلی گھرانہ ہیں وضع دار سیاستدان ہیں چودری ہیں ان ریل میلز چودری ہیں اس پورے معاملے کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے اور ایک بہت بڑا شاک لگا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے آلٹی میڈلی نقصان جو ہے وہ چودریوں کو ہو رہا ہے اور چودریوں کا ہی اس میں جائے وہ زیادہ نقصان ہوا ہے سو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو ڈیٹیلز میرے پاس موجود تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے فیس بوک پہ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ زیادہ گروپز میں شیئر کیجئے اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات